ابھی ہمارے پاس ایک ہمارے مہمان موجود ہیں جو کہ کال پہ ہیں آسیم اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو بھی جو ہے وہ پروگرام میں شامل کریں کیونکہ آسیم جو ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ڈرام آرٹسٹ فلم آرٹسٹ جو ہے وہ اور سپیشلی ہمارے وہ ایمبیسیڈر بھی ہیں جو کہ لازٹ ٹائم ہمارا کوئی ایم بیو سائن ہوا تھا یہاں پہ یونیورسٹی کے ساتھ اس میں موجود تھے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے بات ہو ہو جائے اور ان سے کرتے ہیں بات انشاءاللہ اسلام علیکم آسم کیا حال چلیں زائد خان بات کر رہا ہوں اسف ٹی وی سے اللہ کے شکر آپ کو بھی رمضان مبارک آسم کیسا جا رہا ہے آپ کا رمضان ماشاءاللہ سے بہت زیادہ سپورٹ چاہتر کام اور چاہتر روزیں اچھا آج جو ہے وہ انعام رمضان میں ہم بات کر رہے تھے آپ کے حوالے سے تو تھوڑا سا سندرس فاؤنڈیشن کے ساتھ جو آپ کی جو ایکسپیرینس رہا ہے ماشاءاللہ سے آپ دو تین دفعہ یہاں پہ آئے بھی ہیں کیسا آپ نے سندرس فاؤنڈیشن کو پایا ہے اس حوالے ستوڑا سا بتائیے آہ جی جائے سب آہ میں ڈے ون سے جب میں پہلی دفعہ سندس فانڈیشن آیا تھا تب سے لے کے اب تک جتنی بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے گروہ تھی ہے اور جتنی جدت آئی ہے آپ سے سارے سیگمنٹ میں جی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آبیسی تو آپ بہت آہ ایک نیک کام کر رہے ہیں آپ لوگ مل کے آہ ایسے لوگ جو زندگی سے بلکل ہار کچھ ہوتے ہیں ان کو آپ زندگی نہیں دیتے ہیں لوگوں کے تعاون سے آبیسی لیکن پھر بھی ایک اس میں نیت کا شامل ہونا بہت ضروری ہے میں نے بہت سے ادارے ایسے دیکھے ہیں جو پیسے تو بٹھوڑتے ہیں اس نام پہ یا اس کام پہ ہیں جی مدد کرنے کے نام پہ لیکن وہ ایسی لگاتے نہیں ہیں سندل فانڈیشن جب میں پہلے دن آیا تھا آپ لوگوں کے پاس اس وقت کو میں گریاد کروں اور آج میں دیکھوں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت گروت دکھائی ہے اپنی اور پیسہ جسے نہ بھی آپ لوگوں کے پاس آتا ہے وہ ڈائیکٹلی لگاتے ہیں آپ لوگ جی نظر آتا ہے یہ بڑی ایک چی بات ہے اچھا اسے بہت ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح کی فلائبیٹیز ہوتے ہیں آپ لوگ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اکسی اداروں کے ساتھ جڑتے ہیں تو آپ نے سندس فانڈیشن کیونکہ آپ الڈیڈی جس ہم لاشٹ ٹائم آپ آئے تھے تو ایز ای ایمبیسیڈر ہم گئے تھے اور یونیورسٹری آف سیالکورٹ کے ساتھ ہم نے ایک ایمویو بھی سائن کیا اور آپ نے ایز ای ایمبیسیڈر جو ہے ہمارے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا نام کسی ادارے کے ساتھ جوڑتے ہیں تو کیا ایسی چیز ہے جو سندس فانڈیشن کے حوالے سے آپ بتانا چاہے گے جو میں نے پہلے پرمایا اسی کو میں آگے چلاتا ہوں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بلیب ہونا چاہیے کہ کسی ادارے کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہو یا اس کے لیے کچھ کر رہے ہو وہ پرانسپرینٹ ہے اور اس میں کوئی خودانہ ساتھ دو نمبری نہیں ہے اس میں کوئی جول نہیں ہے تو جیسے سندس فانڈیشن ہے تو اس کے ساتھ ایپنی ایک ہونے کا مقصد نہیں یہی ہے ایک تو ضرورت مند لوگوں کی مدد ہو سکے کیونکہ بہت سے لوگ میرے پالرز ہیں تو میری آواز سے شاید وہ بھی آپ لوگوں کی مدد چلیں کسی نہ کے حوالے سے دوسری بات بڑی تک سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا جو نظام ہے وہ جو نسی بھی چیزیں ہیں آپ جو لوگ آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ بہت ٹرانسپرینٹ ہے اور نظر آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ نظر نہیں آتا یہاں آپ بولتے ہیں کہ کتابوں میں ہم دکھاتے ہیں ویسے نظر نہیں آتا آپ کی جو گروت ہے وہ ویسے نظر آتی ہے سامنے جدید آپ نے جو مشین ری ایک کی ہے وہ نظر آتی ہے اس کے بعد آپ کی جو بلڈنگ آپ کریچے ساتھ اٹیک کر رہے ہیں اور اپنے جگہ کو بڑھا رہے ہیں تو یہ بہت میٹر کرتا ہے تو یہ سے صحیح آپ کو ملتی ہے کہ جیسے دارے کے ساتھ آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بہت پرانسپرنٹ ہے تو میرے خیال چاہ یہ ایک اپنے بڑی بات ہوتی ہے بلکل اچھا اسم لاسٹ پہ بہت سارے لوگ آپ کو اس ویڈیو کے تھرو بھی دیکھ رہے ہیں اور رمضان چل رہے ہیں رمضان میں لوگ اپنے زکاة خیرات اتیات جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے دیتے ہیں تو اس سوالے سے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے اور دوسرا جو ہے بلڈ ڈونیشن جو کہ رمضان میں تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے کیونکہ روزے کے لئے سے لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا وہ آوائیڈ کرتے ہیں تو لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے کیا مسجدنا چاہیں گے اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونیشن جو ہے وہ رمضان کے لعبہ بھی آپ کو کرتے رہنا چاہیے کیونکہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ اپنے مال کے حصہ نکالتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کو بہت زیادہ گناہ جو ہے بڑھا کے آپ کے مال میں دوبارہ شامل کرتا ہے ایک تو رمضان میں سپیشلی کیونکہ زکاعت کا ہوتا ہے سرسلہ تو زکاعت کے حوالے سے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا جیسے بھی سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں کہ آپ لوگ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے کہنے پر آپ لوگ تعاون کریں سندل کاملیشن کے ساتھ آپ خود جا کے وزیٹ کریں ان کا جو سینٹر ہے ماللوم سیال پورد میں وہاں جا کے وزیٹ کریں پھر آپ کو اپنی آنکھوں بھی یقین ہوگا کہ بھائی ہم جہاں پیسے دے رہے ہیں کیونکہ زکاعت دینے والے کو یا فنڈ دینے والے کو سب سے زیادہ کنسرن اس بات کا ہوتا ہے بھائی جو پیسے میں دے رہا ہوں وہ مستحق لوگوں کے پاس پہنچ بھی رہا ہے یا نہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں ماللوم میں کہ بھائی کس طرح سے یہ لوگ کام کرے ہیں اور باٹی جو دوسی چیزیں ہیں اگر آپ بلڈ ڈرنیشن کے حوالے سے کر بات کریں تو دمزان میں تو چلو ایک یہ سائٹی بنی ہوتی ہے کہ روزہ ہے اور روزے میں بلڈ نہیں دے سکتا کم زوری ہو جائے گی کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا میں بس سے بھی آپ کو زہ سر بتا ہوں مجھے یاد بھی نہیں آج کون سر ہو جائے باروہ تیروہ کتنا کتنا ہو جائے آج جو بھی ہے لیکن میں کہنا چیزیں جا رہا ہوں کہ سلسل میں کام بھی کر رہا ہوں چھوٹ بھی کر رہا ہوں اور مجھے ابھی تک ایک روزہ بھی جو ہے وہ نہیں لگا وہ اس لیے کہ جس جتنا آپ چین کرتے ہیں اتنا وہ زیادہ چیز آپ کو میں چھوٹ ہوتی ہے بالکل تو اگر جمزان میں چلے نہیں آپ دے سکتے جمزان کے بعد بھی بہت سوئے دن آئیں گے تو آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں جتنے دو لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے میری اپیر ہے کہ سن رس پانڈیشن کے ساتھ تابون کریں بڑھ چڑھ کے تابون کریں اپنی کسات کے کریے بلڈ ڈانیشن کے کریے جس طرح سے لیے آپ کے لئے بہت بہت شکریہ آسیم آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا ہے تینکیو سو مچ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ